سلام علیکم ناظرین پاکستانی قوم کے دلوں پر راج کرنے والے سب سے مقبول لیڈر عمران خان آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسل منتخیب سینئر رہ کر مرتضی علی شاہ نے لندن سے خوشکبری بھی سنا دی جیل میں رہ کر بڑا عزاز آسل کرنے والے لیڈر کے چانے والوں نے مبارک بات کا صلصہ بھی شروع کر دیا آئیے پہلے مرتضی علی شاہ کا بیان سنتے ہیں پھر اس پر تفسیر سے بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا پی ٹی آئی والوں نے ہائٹ زیادہ دے دی اور پھر کونٹینیوسلی اس کو ہائٹ دی جس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ سٹوری بھی درائگ کر گئی اور جیسے کہ جنرلزم میں ہوتا ہے ان کے جو مخالفی نے ان کو بھی ایک موقع مل گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ایک مزاگ بن رہا ہے ایک کھیل بن رہا تو انہوں نے بھی اب ایک کیمپین شروع کر دی ایک جو پیٹیشن ہے جو آن لائن شروعی وارسیاب گروپ سے شروعی اور پھر اس کو اٹھا کر لوگوں نے کیونکہ نیچے وہ ایمیل ایڈرس دے دیا ہوتا چانسلر کا سب نے وہاں پر ایمیل کرنا شروع کر دی اور پھر مجھے آج سے تقریباً پانچ دن پہلے یونیورسٹی کے اندر ہی وہاں پر ایک جو چانسلر کے جو معاملات ان سے ریل جو ان کو اور بھی اس حوالے سے ایمیل بھی آ رہے ہیں اور لیٹرز بھی آ رہے ہیں پھر ہمارے ایک رپورٹر ہیں یہاں پر دی نیوز اور جیو کے سعید نیازی صاحب انہوں نے اس پر کام کیا یونیورسٹی سے رابطہ کیا مختلف جو لوگ جنہوں نے یہ پیٹیشن کر رہے ہیں ان سے رابطہ کیا اور پتہ یہ چلا کہ اب تک یونیورسٹی کو درجنوں کے حساب سے ان کو ایمیل بھی گئی ہیں جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ان کے مخالفت میں اور اسی طرح ان کو ایک نیا سلسلہ پہل یہ شروع کی یونیورسٹی کو پی ٹی آئی کی جو حمایت میں ان کی طرف سے ایمیل جا رہی تھی کہ آپ کا اگر تو پی ٹی آئی کے بانی اگر بن جاتے تو یونیورسٹی کی پرسٹیج میں اضافہ ہوگئے پہلے حمایت کی ایمیل ہے جا رہی تھی اب مخالفت اور حمایت دونوں جا رہی ہیں تو یونیورسٹی کی آف آکسفورڈ کے لیے فرینکلی یہ جو ادھر وائز ایک بڑا سمود اور جو فیملیس ایک پروسس تھا وہ ایک پورا ان کے لیے بھی ایک ڈرام ایک سورس بتا رہے تھے کہ مطلب روزانہ پون کال بھی آ رہی ہیں اور لوگ کو یہ حمایتی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہوگا آپ نے پیچھ رہی ہے اٹنا خان صاحب کو آپ بنائیں چانسلر اور باز کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے تو یونیورسٹی کے لیے تو یہ بالکل پاکستان کی سیاست میں تو جو چل رہا وہ چل رہا آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے فرینکلی اس وقت یہ بہت بڑا ایڈک بن چکا ہے اور اس سوالے سے آکسفورڈ نے ایک لسٹ انہوں نے ایک باق یونیورسٹی کا کریٹیریا کیا ہے کیا کیا ہنا ہے کن کن ڈیٹس کو الیکشن ہونے یہ پہلے اترابت ویب سائٹ پر موجود نہیں تھے وجہ یہ یونیورسٹی کو لیٹری جو آنا وہ بمارٹ کر دیا گیا ہے جو ای میل سے فون کال سے اور وہ ساری اسی حوالے سے کنٹروورسٹی ہے کہ بانی پی ٹی آئی وہ چانسل بنے گے یونیورسٹی کے لیے اچھا مرزا جسے آپ نے کہا کہ انہوں نے وقاعدہ ان کو کرنا پڑ گیا کہ وہ پوری اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کا کریٹی کریں تھوڑا سا ہمیں بتائے گا کیا کریٹیریہ ہوتا ہے اور یہ جو ای میل آئی ہیں مخالفت میں اس کا امبیکٹ ہوگا اس کریٹیریہ کے اوپر کریٹیریہ پہ تو اس کا نہیں ہوگا لیکن دیکھیں یونیورسٹی کو اس حوالے سے ایک پریشر تو ضرور ہے پہلا پریشر تو کریٹ کیا پی ٹی آئی نے اور جو وہاں سے کسر رہے گی تھی وہاں پی ٹی آئی کی مخالفی نے وہ کر رہے ہیں دیکھیں یونیورسٹی کا اپنا ایک طریقہ کا رہا ہے وہ ایک سریمنیل ایک پوسٹ ہے وہاں پہ دیکھیں چانسلور و وائز چانسلور اس کا بہت ہی لیمیٹڈ رول ہے جس طرح برطانیہ میں بادشاہ ہے نا اس کا بہت بڑا لگتا ہے لیکن آلماس دھر و رول ہے اس کا ان کا یہاں برادر دن کے سریمنیز اٹینڈ کرنے کے فانڈ ریزنگ کے رول کچھ نہیں ہے لیکن ایک نام چونکہ بڑا ہوتا ہے پرسٹیج ہے اس کے ساتھ اٹیج تو یونیورسٹی کو ایک پریشر تو ضرور ہے کہ دیکھیں آپ کو باقی معاملات چھوڑ کے آپ کو روزانہ ازمین لوک سوالے آ رہے ہیں آپ پتہ نہیں آگے آپ دیکھیں کہ آنے والے جنہوں میں لڑ ڈان تو پاکستانی کسی کو نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے باہر اب حمایت میں مخالفت میں نعرے بھی لگیں گے وہاں مظاہریں بھی ہوں گے وہ شکر ہے اس وقت چھوٹیاں چل دیں گے وہ ابھی دیر مہینے کا ٹائم ابھی باقی ہے اس الیکشن میں تو یونیورسٹی کو ایک اس حوالے سے پریشر تو ضرور فیلو کر لیکن جو کرائیٹریہ یونیورسٹی کا وہ بہت کلیر ہے جو بان کیا وہ اس کے لیے دو باتیں ابھی انہوں نے صرف اپلائی کیا ہے وہ ان کا فائنل جو یونیورسٹی کی طرح سے جو اپروڈ لیسٹ آف کینیڈیٹس ہے وہ آج سے تقریباً چار ہفتوں کے بعد لگے گی تقریباً پانچ ہفتوں کے بعد یہ یونیورسٹی نے کل کنفرم کیا کہ ارلی جو اکٹوبر میں وہ آئے گی تو انہوں نے جو اپلائی کیا ہے اس ساتھ تک بالکل ان کا ہے انہوں نے مجھے پتا ہے کہ یہاں پر زلفی بخاری کی ذریعہ انہوں نے یہاں پر ایک لا فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے جس نے کمیونکیشن کی ہے ان کو پورا بتایا ہے کہ مطلب تقریباً چوبیس سے زیادہ پیجز کا ایک خاطر جو یونیورسٹی کو زلفی بخاری نے بجوائیا ہے کہ کیوں ان کو یونیورسٹی کی اس پوزیشن پر جانا چاہیے وہ ایک باقید ایک لا فرم کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اوجیکشن ہو آپ ہم سے راتا کریں ہم آپ کے جو کنسنز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے پرائیٹیریہ میں دیکھیں نمبر بان اس وقت تک ایک کا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی وہ پورے کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے ایکس گریجویٹ ہیں اور اس میں جو لوگ ووٹنگ ہیں جو ہے اب تھوڑی سے میں آپ کو تفصیل میں بتا دوں کہ یہ پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی نے اپنے قوانین تبدیل کی ہیں انہوں نے اب یہ پرائیٹیریہ بنایا ہے کہ جو جو بھی یونیورسٹی کا ایکس گریجویٹ رہا ہے جو اس وقت جو کنگریگیشن جو ہے تقریباً ڈائی لاکھ لوگوں کا ہے کہ ڈائی لاکھ لوگ اس سے پہل جو ایکس گریجویٹ نے کہتے ہیں ان میں کوئی بھی بندہ آن لائن ووٹنگ کر سکتا ہے سو یہ الیکشنی سوالے سے یونیک ہے کیونکہ ملیجیا میں بیٹھ کر سعودی عرب کبھی اگر کوئی ایکس ریجویٹ ہے اگر اس کا انٹریسٹ ہے اور اس سے ریجسٹر کروائے آپ نے آپ کو ووٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک رائیٹیریہ ہے کہ آپ ایسے ہی نہیں کے رینڈم اٹھا کے ووٹ کر دیں آپ کو پہلے ریجسٹر کرانا پڑے گا کہ ہاں میرا یہ ہے میری جو کنگریگیشن میں ووٹ کر سکیں گے لیکن ایک یہ بھی کرائیٹریہ ہے کہ جو کرنٹ کسی بھی لیجسلیٹیو اسمبلی کے اگر کوئی ممبر وہ ووٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی رننگ میں بھی ہے وہ بھی ووٹ نہیں کر سکتا اس سوالے سے بھی خان صاحب وہاں پر اس کرائیٹریہ پہ آ رہے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کی لیجسلیٹیو اسمبلی کے کسی کے ممبر بھی نہیں ہیں تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن ابھی جو فائنل یونیورسٹی نے مختلف چیزوں کو دیکھ کر کرنا ہے اور یہ ایک ضرور ہے کہ اس وقت جو بانی پی ٹی آئے ہیں ان کو ان کو کنوکشن تو ہوئی ہی نہیں ہے لیکن اس وقت ان کی ایکچول جو سٹیٹس ہے وہ سسپینڈڈ ہے تو وہ کوٹ سے ان کو سسپینڈ کیا ہے یہ چیز بھی ان کی فیور میں جا رہی ہے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اگر بیٹوین نا اور اگلے ایک مہینے میں اگر ان کا جو ون نائنٹی ملین این سی ہے کا جو کیس ہے اس میں اگر خدا نخواستہ ان کو سزا ہو جاتی ہے تو دن بیرز اپرابلم اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے جنیورسٹی نے اس وقت جی ہے کہ جب وہ فائ سٹیٹس ہے اس وقت تک تو یہ ہے لیکن یونیورسٹی یہ کلیر کر رہی ہے کہ ہم فرسٹ ویک آف اکٹوبر میں فائنل لسٹ آنانس کریں گے اور فائنل لسٹ میں اس وقت تک درجنوں کے حساب سے اپلیکیشن آ چکی ہے ایک اور پاکستانی ہے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا پچھلے عرصے میں وہ ایک باہر ایپاب ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی میں نے بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اور میں ڈیزارف کرتا ہوں کہ اکسفورد یونیورسٹی کو جو میں لیڈ کروں گا تو اس حوالے سے یہاں پر کوئی میوزیشن ہے کوئی گٹارسٹ ہے جو بھی اکسفورد یونیورسٹی کیا ہے بے حساب لوگ ابھی اپلائی کریں گے یہ پھر فائنل انہیں ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو فائنل جو لسٹ ہوگی اور درجنوں کے حساب سے لسٹ ہوگی اس لسٹ میں سے تقریباً پانچ ایسے لوگ ہیں جو لگتا ہے کہ اگر وہ فائنل ہو گئی تو وہ پرامیننٹ ہوگی جو ٹاپ فائیو ہے ان میں جو بانی پیٹی آئے ان کا ایک اپنا ہے یہاں پر ا کرکٹ کے حوالے سے باقی جو ان کی یہاں پر سوشل لائف ہی ہے بڑا ان کا سیلیبیٹی سٹیٹس ہے تو پانچ موس پرامیننٹ لوگ ہوں گے اس میں ڈیفنیٹلی اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ان کا نام ہوگا اور وہی لوگ ہیں جن کے سارا انتخاب ہونا ہے ناظرین اگرام یہ کڑوا سچ ہے کہ اس ملک کے مقبول لیڈر عمران خان اس وقت چوبیس میں سے بیس کروڑ عوام کے فیورٹ لیڈر بن چکے ہیں اس لئے نہ صرف ان پاکستان میں بلکہ لندن میں بھی پیزری آئی کی اصل ہے جس پر عوام یہاں پر ان سے محبت کرتی گئے اس طرح لندن میں ان کے چانسر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے جس میں عمران خان شامل ہے ایسا میں نون لیگ کی طرف سے ان کے چانسر بننے کی اپلیکیشن وہاں پر چیلنج بھی کیا گیا لیکن وہ اور پاکستان نہیں جہاں پر اپنی مرضی کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں وہاں پر صرف ثبوت کی بنا پر فیصلے عمل میں لائے جاتے ہیں اس لئے عمران خان چالز کے انتخاب میں اصلے رہے ہیں اور پاکستانی عوام کی دعاوں سے یہ چانسر منتخب بھی ہوں گے لیٰذا آپ ناظرین مرتضی علی شاہ کی گفتگو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کمیرسائی خیرن پیرائے کا اضافر ضرور کریں